ہلو اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی آج میں آپ کے لئے بیف کیمے کے پراتھا رول بنانے جا رہی ہوں آئیے چل کے دیکھ دیں کہ یہ کس طرح تیار ہوتے ہیں اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے پراتھا رول بنانے جا رہی ہوں اس کے لئے میں نے یہاں پر میدہ لیا ہے دو کپ اس کے اندر میں ڈالوں گی نمک ہاف ٹیبن سپون نمک اور ہاف ٹیبن سپون میں اس کے اندر ڈالوں گی چینی اب اسے میں اچھے سے مکس کر کے اسے گونتی ہوں اور اس کی ڈو تیار کر لیتی ہوں یہ دیکھیں ہماری ڈو تیار ہو گئی ہے اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا اویل لگا دیا اب اس کو ہم رکھ دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے جب تک یہ تھوڑی سیٹ ہو جائے یہ ہم نے اپنے فریم کو آن کیا ہے جب تک ہمارا آٹا سیٹ ہوتا ہے تب تک ہم اپنا کیمہ تیار کر لیتے ہیں اس کے لئے مجھے 2 ڈیبن سپون سوڑelines ساتھ ساتھ اس میں ہم کیمہ ڈالیں گے میرے پاس تقریباً ایک پاؤ کی مین اس کو ہمچھے سے بھون لیتے ہیں اس کے اندر میں ایک میں نے لسن کا جوا دی ہے وہ میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں میں نے چاپ کر لیا اباتھی تھی تھی سایم ہم پاک کر لیا ملے تھی تھی سایم اباتھی تھی 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 بشیر ایکتنا سایم اباتھی تھی تھی سایم اس کے اندر میرے پاس ٹرماتر ہے میڈیم سائز کا تھا میں نے ہاف کیا ہے اس کو میں نے چوب کر لیا دو ہری مرچیں تھی وہ ڈال دی ہے میں نے تھوڑی سی اس کے اندر میں ڈالوں گی چلی سوس تھوڑی سی اس میں میں ڈالوں گی سویا سوس پسٹے سے چلا لیں گے اب اس میں خوشک مسائلے ڈال لیتے ہیں میں نے ہری مرچ ڈالی ہے وہ بہت ٹیک ہے اس لئے میں دادر مرچ ہاف ٹیبن سپون ہی ڈالوں گی تھوڑی سی حلدی ہاف ٹیبن سپون میں اس میں ڈالوں گی نمک اور ہاف ٹیبن سپون میں جائے گا اب یہ جو اس کا پانی ہے یہ اس میں ہی اچھے سے بھون جائے گا اور یہ گل جائے گا اس کو ہم ڈھک کے پکاتے ہیں جب تک یہ گل نہ جائے گا میں یہ سالن دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں ہمارے کیمے نے پانی چھوڑ دیا ہے یہ اپنے ہی پانی میں گل جائے گا کچھ ٹرماٹروں کا پانی تھا دس پندرہ منٹ میں ہمارا یہ کیمہ بلکل رڈی ہو جائے گا اس سے کور کر دیتے ہیں یہ میرے پاس ایک میڈیم پیاز ہے اس سے میں گول شیب میں کاٹ کے رکھ لیتی ہوں یہ دیکھیں ہمارا کیمہ گل چکے پانی جو انسا ہے وہ بلکل خوشک ہو گیا اب میں اس کے اندر میرے پاس چار سے پانچ چمل ملائیا دودھ ہی وہ میں ڈال رہی ہیں اس کے اندر ملائی جب ہم نے اس میں ڈال نہیں ہے پھر ہم نے اس کو اتنا پکانا نہیں ہے بس چمچ ہی لاکھیں اس کو ہم نے اب چھوڑ دیا ہمارا کیمہ ریڈی ہو گیا اب ہم روٹی کی طرف چلتے ہیں ہمارا کیمہ روٹی کی طرف چلتے ہیں یہ ہمارا کیمہ روٹی کی طرف چلتے ہیں سیٹ ہو گیا تھا اچھے سے میں نے ایک روٹی کا پیڑا لیا اسے بڑھا لیا اور اس کو میں روٹی کی طرح بڑھا کر دوں گی اور اس میں روٹی کی طرف چلتے ہیں ایم جب بڑھا کچھ جب بڑھا جب بڑھا یہ ہمارے پاس گھی ہے اس پہ میں نے تھوڑا سا گھی ڈالنے ایک چٹکی سے میں نے کشکی اس کے اوپر ڈال دیا اس طرح سے میں نے تھوڑی تیار کر دوں گی چٹکی سے میں نے تھوڑی تیار کر دوں گی ڈال کھار اس پہ میں کیا سکتاں ڈال کھار اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور لائک بھی کر دیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملیں میری ریسپی میرا نیا نیا چینل ہے یہ دیکھیں بس ہماری روٹی بڑی ہو گئی جب تک ہم اپنی دوسری روٹی کو پڑا کر لیتے ہیں یہ دیکھیں روٹی ہماری سکھنا شروع ہو گئی ہے پراتھا ہمارا اس کی میں نے سائیڈ چینج ہو گئی ہے یہ ہماری سائیڈ چینج ہو گئی ہے یہ دیکھیں اب اس پہ میں گھیل لغا رہی ہوں آپ نے اوائل میں بنا لے دیسے گھیل میں بنا لے دیسے گھیل میں بنا لے میری اوائل میں تھوڑا سا مس سے پانی لگ دیا تھا میں بہت زیادہ اوائل نہیں لگا ہوں گی کیونکہ ابھی میں نے اپراتھے کے اوپر مائنیز بھی یوز کرنی ہے مائنیز میں بھی ہی اور میں نے کھیمی میں بھی بھلائی ہوں گی تو اتنا اوائلی میل بنانا دل بھر جائے گا اس طرح یہ ہمارا دیکھ پراتھا تیار ہو گیا تقریباً ایک سائیڈ سے پک گیا ہمارا پراتھا تیار ہو گیا اسی طرح ہم اپنا باٹھن کے بھی پراتھے بنا لے یہ دیکھیں ہمارا پراتھا تیار ہو گیا یہ دیکھیں ہمارا پراتھا تیار ہو گیا اب اس کے اندر مجھے سب سے پہلے کیمہ رکھنا ہے اس کے اندر سب سے پہلے میں رکھوں گی کیمہ ایک سائٹ پہ میں اس کے ڈال دوں گی پیاز وہ مائنیز مجھے مائنیز اتنی زیادہ کوئی خاص پسند نہیں ہے کیونکہ یہ اویلی بہت زیادہ ہے ساتھ ہی ساتھ اس میں ہم ایڈ کر دیں گے کیچپ ایک اونین تھی درمیانے سائز ہی میں نے آپ کو دکھائی دیو سے میں نے گناہی میں کٹ کر لیا یہ بیاز ہم نے رکھ دی چارٹ مسائلہ میں نے سارے پر سپرنکل کر دیا ہے اسی طرح سے میں دوسرا بھی اپنا رول تیار کر لوں گی چارٹ بنے ہیں وہ ہوتی میں نے ٹیسٹ بھی کر لیا اسے بہت ہی ٹیسٹ ہی ہیں کمنڈ میں بتائیے گا بنا کی کس طرح کے بنے ہوگی اللہ حافظ